وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی اب دیکھئے لوگ اسم آزم تلاش کرتے ہیں اسم آزم کے لیے لوگ تگدو کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے الفاظ مل جائیں جن الفاظ کو ادا کر کے ہم اپنی دعائیں قبول کرا لیں اب اس کے لیے لوگ بڑے بڑے اولیاء کی خدمت میں جاتے ہیں دعائیں کراتے ہیں آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں کہ اتنا جابر بادشاہ جس نے دینِ الٰہی بنایا اکبر اور اس نے کس طرح شرک و بدعات کو زبردستی مسلمانوں پر مسلط کیا زلِ الٰہی بنا لیکن جب وہ اولاد سے محروم تھا تو آخر وہ کس طرح عزم موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا جابر بادشاہ باپ پیادہ ننگے پیر ایک سو بیس میل پیدل چل کے اجمیر گیا کہ دعا کرا لو کہ مجھے اللہ جانشین دے دے تو یہ انسان دعاؤں کے لیے اکابر اولیاء کی خدمت میں جاتا ہے اور یہ چلا آ رہا ہے شروع سے اور اللہ والوں کی دعائیں غائب کی غائب کے لیے قبول ہوتی ہے عزم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا کہ اس مو سے دعا کرو جس سے گناہ نہیں ہوئے یا اللہ ایسا مو کہاں سے لاؤں کا دوسرے سے کو تمہارے لیے دعا کرے اس کے مو سے تم نے گناہ نہیں اب آپ دیکھئے اللہ نے قرآن پاک کے اندر آیات کو مختلف جگہوں پہ مختلف جگہوں پہ بکھیر دیا ہے اسم آزم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسم آزم کس میں تلاش کریں فرمایا تین صورتوں میں تلاش کرو پہلی صورت بقرہ آل عمران اور صورت طاہہ میں ان تین صورتوں میں اسم آزم ہے تو علماء نے لکھا کہ ان میں جو کومن چیز ہے وہ حی اور قیوم ہے لیکن تینوں صورتوں میں یہ جملہ آتا ہے تو اب جو آیات ہیں اس پر مشتمل اس کو کہا جی اسم آزم ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو راوی ہیں کیونکہ باب العلم جو ہے وہ مدینہ العلم کے وہ شیرِ خدا علی المرتضا ہیں اور علی المرتضا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اکثر ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرتے ہیں آپ کے بیٹے حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو بارہا مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہوئے دیکھا اب شیرِ خدا علی المرتضا رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ہم نے پڑا مطالعہ کیا اور چونکہ آپ کے جو فضائل ہیں جو آپ کی شخصیت ہے وہ اتنی عظیم و شان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام دیا ہے جو حضرت حرون علیہ السلام کا بنی اسرائیل میں تھا تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گویا کے سند یافتہ یہ الفاظ ہیں ہیں قرآنی الفاظ اچھا لوگ اس سے غافل ہیں چھوٹے سے جملے ہیں لیکن لوگ غافل ہیں لوگوں کو اگاہی نہیں کہ اس میں آزم کن الفاظ کے ساتھ دعا کریں اب آپ جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں اب ضروری نہیں ہے کہ آپ دس ہزار بار کوئی وظیفہ پڑھیں تو آپ کی دعا قبول ہوگی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سوال ختم کریں گے تو دعا قبول ہوگی ایک ہزار نفل پڑھیں گے تو مسئلہ حل ہوگا نہیں یہ صرف ہمارا دماغ میں ایک خناس ہے بلکہ میں اس کو خناس ہی بولتا ہوں کہ فطور ہے کہ زیادہ پڑھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کوئی مجبور ہے کہ ہم زیادہ پڑھیں گے تو اللہ کو جو ہے ہم گریفت میں لے آئیں گے یہ اللہ میرا کام کر کے دکھیں میرا کام کہ میں نے ایک ہزار بار جو ہے نا سور مضمل پڑھی ہے اب اللہ تعالیٰ نے لازمی کرنا ہے میں نے سوال آق پر آیت کریمہ پڑھ لیا یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان کر دی اللہ پر کہ سوال آق پر آیت کریمہ پڑھ لیا کرون اولہ میں صحابہ کا یہ معمول نہیں تھا یہ بڑے صغیر میں ہمارا جو ہے معمول بن گیا ہے کہ زیادہ پڑھیں گے تو کام حل ہو جائے تھوڑا پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں دل سے پڑھیں توجہ سے پڑھیں اب قرآن کی ایک قائطہ پڑھ لیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مشکات شریف کے اندر حدیث آیا ایک بندہ آیا آپ کے سامنے آ کر اس نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد اس نے کہا یازل جلال والاکرام یازل جلال والاکرام اور اس کے بعد اس نے دعا کی حضور نے فرمایا اس کی دعا قبول ہو گئے اب اس نے کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھی وظیفہ نہیں کیے تو آپ نے دعا قبول کرانی ہے نا مسئلہ حل کرانا ہے اللہ سے اب اللہ کی طرف توجہ کریں یکسوئی کریں اسم آزم عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ جو اکثر پڑھا کرتے تھے اور ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کو اسم آزم تھا اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا اور انور شاہ رحمت اللہ علیہ کاشمیری محدث دیوبند کو آپ نے بخاری شریف زبانی سنائی تھی جب وہ بہاولپور تشریف لائے تھے مقدمہ میں تو آپ کو اللہ نے باکمال اس چیز میں بنایا تھا اور ہمارے اکثر مشایخ میں نے بہت اللہ کے ولیوں کی زیارت کی ابھی ترکی کے جو شیخ تھے بہت بڑے ابھی فوت ہوئے ہیں جن کے دس کروڑ سے زیادہ مریض تھے اور ترکی کا صدر بھی ان کا مریض تھا تو شیخ محمود افندی رحم اللہ تعالی تو میں ان کے خدمت میں گیا عدرت سے نسبت بھی میری ہو گئی الحمدللہ ان کے قریب بیعت کا ان سے اجازت کی بھی اللہ نے شرف دیا میں نے ان کے تمام جو ان کے خلافہ تھے میرے ساتھ کلوز ہو گئے پھر میرے ہوتل بھی آئی پھر شیخ اسماعیل جو آغا ان کے بڑے خلیفہ ہیں وہ میرے سب آج بھی الحمدللہ رابطے میں ہیں پھر ان کے بیٹے بھی الحمدللہ تو میں نے ان سے پوچھا کہ قرآن پاک میں سب سے مضبوط اسم آزم کی آئیت کونسی ہے شیخ کے نظرے شیخ بولتے نہیں تھے یوں مجذوب تھے بس آپ ان کو دیکھیں میں یوں بیٹھے رہتے جب تواف میں ہوتے تھے تیس تیس ہزار بندہ آپ کے ساتھ تواف کر رہا ہوتا تھا ترکی کا لیکن کسی کو عمت نہیں ہوتی تھے کہ کہیں ہٹو کوئی انہوں عرب ہٹا نہیں سکتا تھا مطاف سے ہم تو دس آدمی نہیں گٹے ہو کے کر سکتے تو اللہ نے اسق با کمال بنایا تھا اور پڑھتے رہتے تھے میں نے کہا زیادہ کیا پڑھتے ہیں تو میں جس نجو میں رہتا ہوں اب آپ کو تحفہ دے رہا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا شیخ اسماعیل نے بھی آغا شیخ اسماعیل آغا کہ حضرت یہ جملہ پڑھتے ہیں ہر وقت وہ آیت نمبر 163 سورہ بقرہ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ یہ وہ اسم آزم کا آیت ہے جو انسان اس کو پڑھ کے دعا کرے گا رد کبھی نہیں ہوگا چلتے پھرتے پڑھتے رہیں کہیں بھی جا رہے ہیں پڑھ لیں کسی بھی کام پہ جا رہے ہیں پڑھ لیں کوئی حجت ہے پڑھ لیں اور کوشش کریں ستر بار پڑھ کے دعا کریں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں دن میں ستر بار استغفار کرتا ہوں کوئی وظیفہ بھی ہو کوشش کیا کریں حضور کی سنت سمجھ کے لفظ ستر آیا ہے نا حدیث میں تو میں تو آپ کو کہوں کہ پانچ سو پڑھیں تو آپ تو پڑھنے شروع ہو جائیں گے لیکن میری وظائف مختصر ہوتے ہیں کہ کوشش کی جاتی ہے سنت پر عمل کیا جائے کہ حضور نے لفظ ستر ہمارے لئے استعمال کیا ورنہ حضور تو اتنی تعداد پڑھتے تھے رات دن ہی پڑھتے رہتے تھے ستر لا محدود کو کہتے ہیں عربی میں تو ستر مرتبہ اس کو پڑھ کے جو حاجت اور دعا کریں رد نہیں ہوگی دعا سے پہلے پڑھیں اس کو دعا کے دوران اللہ دعا قبول کر لے گا یہ اتنا جامع آیت ہے اس کو اس میں عظم کا رتبہ دیا اور صحابہ کا معمول تھا اولیاء کا معمول ہے نقش بند کے یہ دنیا میں سب سے بڑے شیخ تھے محمود افندی رحمت اللہ علیہ اور یہ آپ دیکھئے کہ ہم بڑے بڑے نقش بند کے اقابر کو دیکھا چشتیا کے اقابر کو دیکھا یہی پڑھتے ہیں قادریہ کے اقابر کو دیکھا سہروردیہ کے دیکھا اکثر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں آپ سارے پڑھ لیں وَإِلَا حُکُمْ الَا حُکُمْ الَا حُمْ وَاحِد لا الہ اب آپ دیکھئے نا وَإِلَا حُکُمْ الَا حُمْ وَاحِد اب آپ دیکھئے کہ یہ ایسے جملے ہیں جو اندر انسان کی توحید کو مضبوط کر تو آپ انشاءاللہ جب اللہ سے یقصو ہو کے یہ پڑھیں گے اور ستر بار پڑھ کے دعا کریں ہر حاجت پوری ہوگی وَآخر دعوانا الحمدللہ رب